انیس ستاون میں افریقہ کی ملک کونگوں میں ایک انتہائی بیمارے بچے کو ہسپتال لائے گیا جس کے پورے جسم پر چہچے کی طرح کے چھوڑے چھوڑے داگ دھبیں موجود تھے ڈاکٹروں نے ہر طرح سے اس کا علاج کرنے خوش کی مگر وہ اس کو شفایاب کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا اس دوران اس کی ماں نے ایک ایسی بات بتائی جس نے ڈاکٹروں کو ایک بلکل نئے سرے سے سوچنے میں مجبور کر دیا وہ بات کیا تھی میں ڈاکٹر آسین محمود ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا آج کی اس ویڈیو میں اسی پورے قصے اور اس سے متعلق بیماری کے بارے میں تو دوستوں بات ہے انیس ستاون کی جب افریقہ کی ایک ملک ڈیموکریٹک ریپبلک آف کونگو میں ایک بچے کو ہسپتال لائے گیا اس بچے کے جسم پر چیچک کی طرح کے داگ تھے چیچک کی طرح کے دانے تھے مگر چیچک کی ویکسین سے اور چیچک کے لیے اس زمانے میں جو طریقہ علاہ رائی تھا وہ ڈانے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے جب اس کیس کو ہسپٹیل والوں نے ٹیک آور کیا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو گھر والوں نے انکشاف کیا کہ یہ جو بچے ہے یہ بندروں کے ساتھ بہت کھیلتا ہے تو ان بندروں کو جو کہ اس بچے کے پالتو بندر سے ان بندروں کو اس کے گھر سے جو ہے وہ ریکوبر کیا گیا ان بندروں کو تحقیق کے لیے ڈینمارک بھیجا گیا جہاں ڈینمارک میں ان بندروں کے جسم میں ایک ایرسی وائرس کیا پتا چلا جس کو آج ہم مونکی وائرس کے نام سے جانتے ہیں اور آج اس سے پھیلنے والی چیچک کی اس قسم کو ہم مونکی وائرس دیزیز کے نام سے جانتے ہیں مونکی بکس دراصل ایک وائرل انفیکشن ہے جو وائرس کی پھیلنے سے ہوتا ہے اور مونکی بکس جو ہے کوئی جان لے پر مرض نہیں ہے خدا نہ خاصتا برد اس سے کامپلیکیشن ہو سکتی ہے مونکی بکس پھیلنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ متاثرہ مریض کے جسم کو ہاتھ لگائیں متاثرہ مریض کے جسم کو چومیں مثال طور پر کوئی ماں ہے وہ اپنے بیٹے کا ماں سا چوب لیتی ہے اسی طریقے کے مونکی بکس کے مریض جس بیٹ شیٹ کے اوپر سو رہے ہیں جس طریقے کو استعمال کر رہے ہیں جن برطنوں کو استعمال کر رہے ہیں جس رومال کو جس کپڑے کے پیس کو کسی بھی چیز کو وہ استعمال کر رہے ہیں اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں اس کو چھونے سے بھی مونکی بکس جو ہے وہ پھیل سکتا ہے مونکی بکس چھینکنے اور کھانسنے سے بھی پھیل سکتا ہے جو لوگ مونکی بکس سے شکار ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلی علامہ جو ظاہر ہوتی ہے وہ عام دور پہ خارج کی صورت پہ ہوتی ہے جو ان کے چہرے سے شروع ہوتی ہے اور چہرے سے ہوتے 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 ان کے پورے بدن پہ ان کے ہاتھوں پہ ان کے پیروں پہ سینے پہ پیٹ پہ کمر پہ ہر جگہ پھیل جاتی ہے اب اس میں دانے ہو سکتے ہیں دانے کم بھی ہو سکتے ہیں اور یہ دانے عام دور پہ چھوڑے چھوڑے دانے ہوتے ہیں پھر ان کے اندر جو ہے وہ چھالے بننے لگتے ہیں چھالے بننے کے بعد وہ چھالے پھٹ جاتے ہیں اور اس سے وہ جو گندہ مواد ہوتا ہے وہ پوری چھالوں سے رسنا شروع ہوجاتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب مریض سب سے دردہ اس بیماری کو دوسرے لوگوں تک پھیلا سکتا ہے اس کے علاوہ وائرل انفیکشن کوئی بھی ہوتا ہے اس میں چند عام جو ہے وہ سمٹم ہوتے ہیں مثال طور پر گلے کا خراب ہو جانا نزلہ دکھام ہو جانا بخار ہو جانا سر میں درد ہو جانا آم طور پر جو مونکی باکس ہے اس کا دورانیاں دو سے چار ہفتوں تک طبیل ہو سکتا ہے اور زیادہ تر لوگ اس میں بغیر کسی بڑی پرابلم کے بغیر کسی بڑی کامپلیکیشن کے ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مثال طور پر خدا نہ خاصتا ہے اگر کوئی ایڈز کا مریض ہے تو اس میں بیماری زیادہ خطرنا ہو سکتی ہے اس طریقے سے اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کو باڈی کا جسم کا کوئی سر ٹرانسپلانٹ ہوا جیسے آپ نے عام طور پر سنایا کہ گردے کے مریض جو ہوتے ہیں ان کو ہم گردہ جو ہے ڈونیٹ کرتے ہیں وہ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو ایسے مریضوں کو مدافعیتی نظام کو کمزور کرنے کے لیے کوئی دمائیں دی جاتی ہیں ایسے مریض جن کا مدافعیتی نظام کمزور ہوتا ہے وہ بھی انفیکشن کے شکار ہو گئے سیریس کامپلیکیشن کے در جا سکتے ہیں جن میں نمونیاں ہو سکتا ہے بلائنڈنس ہو سکتی ہے اس طریقے سے دماغ کا انفیکشن ہو سکتا ہے مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے اب منکی باکس جو کہ سمال باکس یعنی چیچک کی بیماری کی ایک ٹائپ ہے اس لیے یہ بات نوٹس کی گئی کہ سمال باکس کی جو ویکسین ہے وہ منکی باکس میں بھی کافی افیکٹیو ہوتی ہے اور اگر ایسے لوگوں کو جو کہ بہت زیادہ منکی باکس کے کیسے سے ایکسپوز ہوتے ہیں مثال تو پہ ہیلٹ ورکت ہیں ڈاکٹرز ہیں نرسیت ہیں پرامڑی کے سٹاف ہیں ان کو اگر سمال باکس ہی ویکسین لگا دییا ہے تو ان کو یا تو منکی باکس ہوتا نہیں ہے یا اگر ہوتا ہے تو اس کی شدت بہت کم ہوتی ہے منکی باکس کا کوئی شافعی علاج پوری دنیا میں موجود نہیں ہے کوئی دبا ایسی میں موجود نہیں ہے کہ جو اگر ہم منکی باکس سے مریض کو دے دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا عام طور پر زیادہ تر مریض جو ہوتے ہیں وہ دو سے چار ہفتے میں خود ہی جو ہے وہ اس بیماری کے علامات کے خلاف ان کا جسم مدافعہ ڈیولپ کر لیتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر کسی کو منکی باکس ہو جائے تو وہ کیا کرے وہ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لے کمرے بند کر لے مریض اپنے آپ کو کارنٹائن کر لے لوگوں سے فیزیکل کانٹیکٹ ایوائیڈ کرے لوگوں سے جو ہے ہاتھ نہ ملائے کوئی عزید ہے تو اس کا بوسہ نہ لے اس کو کس نہ کرے اس طریقے سے اگر کوئی بہت مجبوری وہ اس کو باہر نکلنا پڑا ہے تو وہ بہت ٹائٹ سکن ٹائٹ ماس پہن گئے تاکہ اس کی ناکس اور موہ سے نکلنے والے جو چھوٹے دیز ذرات ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ مایکرو ٹروپلٹس کہتے ہیں ان کے طریقے وہ دوسرے مریض تک جو ہے وہ نہ پہنچے اس طریقے سے وہ اپنی بیٹ شیٹ کو الگ کر لے اپنے تکیہ کو الگ کر لے اپنے تولیہ کو الگ کر لے اپنے برثنوں کو الگ کر لے اور اس طریقے سے جو ہے اس مرض کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے اگر احتیاط نہیں کریں گے تو اس کے پھیلنے کا چانت بہت زیادہ ہوگا اس لئے ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے چاہیے